جو ہے وہ ٹاپک نمبر ون میں یہ باتیں کی تھی کچھ آپ کے ساتھ اور اس میں ایشو یہ تھا کہ جی اگر ایک بندہ اپنی پوری اسیسمنٹ نہیں دیتا یعنی اپنی آمدنی کا غلط اندازہ بتاتا ہے تو ایسی صورت میں یا وہ ایرونسلی سٹیٹمنٹ یا ریٹرن فائل کرتا ہے اور اپنی آمدنی کا صحیح حساب نہیں بتاتا ہے جبکہ اس کے پاس بہت زیادہ ایسٹس ہیں مالیت کے مال ہے اور باقی چیزیں تو ایسی صورت میں کہہ کیا جائے تو آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ اس میں معاملہ آجاتا ہے کہ اسیسمنٹ جو ہے وہ ٹیکس آثورٹی خود کر سکتی ہے اور ٹیکس آفیس جو ہے اسیسر یا اسیسر کی مددہ اسیس کر سکتا ہے اسیسمنٹ کرنے والے کی مددہ تو یہ ہمارا چل رہا تھا ٹاپک یاد ہے آپ کو اس میں ایک ٹاپک بہت ضروری ہے جس کو ہم دوبارہ پھر ریویو کرنے ہیں جس کا ذکر جائے مجھے آٹم سولہ کے پیپر میں ملا ہے سترہ کے پیپر میں ملا ہے اور غالبن انیس یا بیس کے پیپر میں بھی کنٹا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ مصر ماروس کیا ہے فائرڈ ہیز ریٹرن انکو فر ٹیکس یہ دو ہزار پندر ان ستمبر دو ہزار ففٹین ان اگست دو ہزار ان اگست ان ففٹین اگست دو ہزار سولہ آپ کی زادی کا نہیں اچھا تو دو ہزار سولہ ہی ریسییوڈ آشو کاز نوٹیس فرم دا کمیشنر ان لائے تو اسے ایک شو کاز نوٹیس منا ہے اس کا جو ریفرنس ہے لا کا وہ ہے ون ونٹی دو فار امینڈمنٹ آف سسسمنٹ آرڈر اشیوڈ آن سیل فسسسمنٹ بیسیس ٹیک ہے سیل فسسسمنٹ بیسیس پہ آرڈر اشیو کیا گیا ہے انڈر دا پرویجن آف انکم ٹیکس آرڈنس دو ہزار ایک بریفلی ڈسکرائیب دا سیٹویشن انڈویچ کمیشنر می کیا کر سکتا ہے بار فرم دا امینڈنگ دا اوریجنل آسسسمنٹ آرڈر کنھ حالات میں کر سکتا ہے انڈو سرکمسٹانس آنڈر آسسسمنٹ آرڈر تریٹید آس اشیوڈ سوال ہے کب کا آرٹم دو دار سولہ کا تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ویئر دا آسسسمنٹ آرڈر ایس امینڈڈ انڈر دا سیکشن کمیشنر اس کو امینڈ کر سکتا ہے کب پہلی بات یہ ہے کہ فائیو ایر کے اندر اندر جو بھی فانینشن ایر ہے فانس سال کے اندر اندر جو فانینشن ایر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فرسٹ ایر آفٹر ایڈ آفٹر فانینشن ایر انڈر انڈر آر اسیسمنٹ آرڈر 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 پاسٹ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جس سال اسیسمنٹ آرڈر ہوا ہے اس کے سال نہیں اگلے سال کر سکتا ہے دوبارہ اسیسمنٹ اور جو فرسٹ ہے اس کے جب فانینشن ایر ہے اس کے پانچ سال کے اندر اندر اسیسمنٹ ہو سکتی ہے تو دو میر 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 تائیم سکتا بار کا وہ ہے فانینشن ایر تو اس کے پانچ سال تک ہو سکتا ہے اس سوال پتا ہاں اسیسمنٹ ہو چکی ہے یا آرڈر آ چکا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے year end کے اوپر کیا ہو سکتا ہے فردر amendment order دیا جا سکتا ہے فردر کا مطلب ہے دوبارہ والا فردر کون سے والا ہے دوبارہ والا اس سے پہلے اندر ہو چکا ہے تو پہلے amendment order ہے اس کا وہ بی پارٹ ہے اس کا the assessment audit shall be amended further amendment where basis of audit on the basis of definite information acquired from audit otherwise the commissioner is of the opinion any income chargeable to tax کیا کی گئی ہے escape کی گئی ہے چرائی گئی ہے یا total income has been assessed lower rate تو کس صورت میں ایشو کر سکتا ہے جب اس یہ اندازہ ہے کہ جو assessment کی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس میں کوئی income چھپائی چھپائی گئی ہے یا assessment کم کی گئی ہے lower rate کے ساتھ کی گئی ہے یا excessive release لیا گیا ہے جو بنت نہیں کھا any amount under the head of income has been mis classified یعنی شابش this is related with the original assessment کے کتنی دیر تک وہ ہو سکتا ہے اب دوسرا سوال ہے وہ autumn 17 کا ہے list the situation under which original assessment can be amended کون سے والے ہیں جی یہ circumstances یا اس کا part 1 اور دوسری بات یہ ہے کہ also state that time period within the original or previously depended assessment order further be amended تو یہ کونسا ہے دوسرا تو یہ بن گیا دوسرا حصہ اور یہ بن گیا پہلا حصہ کلیر جی اچھا اب آگے بڑھتے second ground assessment can be amended یار کیجئے اس lecture نے کہا کہ جب کمیشنر satisfied نہیں ہوتا وہ دوبارہ پھر کر سکتا ہے تو second ground assessment کب ہو سکتی ہے کہ کمیشنر نے after making inquiries amend گیا ہے اور اس کو ٹھیک طرح سے ٹریٹ نہیں کیا گیا تو لہٰذا وہ کیا کر سکتا ہے سیکنڈ ڈراؤنڈ اس کے پاس آ گیا ٹھیک ہے جی اچھا تو پھر ڈیشورل کا مطلب کیا ہو گیا پاس سو گیا یعنی کہ ہم نے کہا اور اس نے نفرت کی نگاہ سے اس کو ڈیل کیا گیا میرا مسئلہ حل ہو چکا تھا ہم نے ٹیکس دے چکا تھا پھر چھیڑ دیا گیا معاملے کو تو کمیشنر میں آفٹر میکنگ انکوائریز یعنی انکوائریز کس سے کی ہوگی اپنے سٹاف سے اور امنڈ اور فردر امنڈ کر سکتا ہے فردر امنڈ کر سکتا ہے ان اسیسمنٹ آرڈر ایک اسیسمنٹ آرڈر کو if he consider آرڈر ارانیس 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 ان دا وی that it is pretty sure to the interest of revenue جو اس کا ارانیس کے حوالے سے اس میں تاسو برتا ہے تو فردر آرڈر جو سیکنڈ راؤنس بن سکتی ہے if dispute is not in appeal اگر dispute appeal میں نہیں گیا ایپلٹ کوٹ کے پاس نہیں گیا تو پھر سارے اختیارات کس کے پاس ہیں کمیشنر کے پاس لیکن اگر ادالت چلا گیا ہے تو پھر اختیارات کمیشنر کے پاس نہیں رہتے تو کہتا ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ جس بندے کے لیے آپ نے further assessment order issue کیا اگر کمیشنر وہ appeal میں نہیں گیا وہ عدالت میں نہیں گیا یعنی عدالتیں انصاف میں نہیں گیا تو ایسی صورت میں in respect of any subject matter which was not in dispute and appeal the commissioner shall have shall have and shall be deemed always to have had powers to amend or further amend the assessment order تو چونکہ وہ appeal میں نہیں گیا تو اب اختیارات سارے کمیشنر کے پاس ہے تو وہ چاہے تو یعنی بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ وہ power اس کی یہ ہے کہ وہ amend کر سکتا اور further amend بھی کر سکتا ہے لیکن اگر وہ appeal میں چلا آتے ہیں تو appeal کے فیصلے تک کمیشنر کچھ بھی نہیں کر سکتا پھر وہ amendment order نہیں دے سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی amendment order کرے گا اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا تو نہیں کہ previously اس نے جو order کیا تھا اس کے نتیجے میں بندہ پہلے ہی court جا چکا ہے court سے مراد ہے panel کے سامنے جا چکا ہے clear اگر جا چکا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا پھر wait کرنا پڑے گا اگر وہ نہیں جاتا تو پھر وہ amendment order کرنے کا استعمال اچھا بچو issues of amendment assessment order to taxpayer کہتا ہے as soon as after making amendment assessment commissioner shall issue the amendment assessment order to taxpayer وہ پوری طور پھر اس کی جو مواشی اسٹیٹ یعنی کے حالت ہے یا جو situation اس کو amendment order دے گی اس میں کیا ہوا amended amended کیا آئے گی taxable income یعنی اس کی جو change شدہ آمدنی اپتائے جائے گی تمہاری آمدنی اتنی نہیں ہمارے مطابق تمہاری آمدنی اگر 16 لاکھ بتائی ہے تو ہمارے مطابق تمہاری آمدنی 32 لاکھ دوسری بات ہے جب یہ چیز چینج ہوگی the amount due جو tax کی وہ بھی چینج ہوگی کہ تمہیں 16 لاکھ کے ساتھ ٹیکس کیا تمہیں ٹیکس متس لاکھ کے ساتھ سے لینا ہے the amount tax paid if any اگر pay کیا ہوئا ہے تو time place manner and appealing amendment assessment جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ amount tax paid if any تو وہ consider ہو جائے جو تمہیں pay کی ہوئی ہے پہلے وہ اس میں سے کیا ہو جائے کیا منس جو pay کی ہوئی اور اس کے بعد اس کو ساتھ ہی بتا دیا جائے گا کہ تمہاری سنوائی ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ تمہیں حکم جاری ہو گیا اسے وقت جگہ اور manner of appealing amendment assessment کرنے کی اجازت دی جائے گا سننے کے لیے اسے بتا دیا جائے گا تم کونسی جگہ آسکتے ہو کونسے time کہا آسکتے ہو اور manner کیا ہے appealing amendment assessment اس کے لیے پھر تو ہم نے assessment کیا اس کے خلاف اگر تم بات کرنا چاہتے ہو تو آسکتے ہو اپیل کر سکتے ہو clear جی اپیل کر سکتے ہو یہ ہی ہوگا اور کیا ہو سکتا تو اس سے پھر بات مختصر یہ سمجھائیں کہ پہلی amendment کر سکتا ہے کمیشنر جب اسے نظر آ جائے لیکن اگر اسے نظر آئے کہ دوسری دقہ بھی معاملات ٹھیک نہیں تو second ground میں اور اگر اپلٹ کوٹ میں نہیں جاتا تو amendment کے اکتیارات کس کے پاس آجیں گے کمیشنر جیسے ہی amendment دے گا فوری طور پہ assessment order چلا جائے گا جسو اس کی نہیں آمدنی یا changed آمدنی changed text liability یہ سب کچھ clear کر دیا جائے اچھے اب بات آگی assessment should be done on the basis of record and solid information یعنی یہ ساتھ اضافی نوٹ ہے کہ اگر کوئی assessment کی جائے گی تو اس کے لئے definite information لی جائے گی پروشی نے کہہ دیا یہ تو عام روز کے چار کلو کھا رہا ہے پوکو نے آگے کہا پردے روز ردلتے رہتے آپ کے دی پوکو یہ کہتی تی پروشی یہ نہیں تمہارے پاس اس کے لئے solid evidence ہونی چاہیے sales or purchase of any goods made by the taxpayer آپ نے 16 لاکھ آپ نے پچھلے سال دو مکان بیچے دی کیا خیال آپ نے 3 3 ٹن کے دو اس ہی خریب اور آپ نے 20 کگ سول پینل بنائے لگائے کیا خیال پہلی بات تو یہاں سے پکڑا جائیں دوسری بات یہ ہے recipient of taxpayer from the services render کیا مدھت recipient taxpayer جو taxpayer کا recipient ہے from services render اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے مطلقہ لوگ ہیں وہ کس طرح کی services خرید رہے ہیں جیسے اس کا بیٹا اس کی والدہ اس کے ڈیل کرنے والے لوگ تو وہ کس گراون میں ادھر ایسی print میں بھی charge able to tax تو جو tax ایسے الائدہ کر کے tax charge کر جائے گی ٹھیک ہے نا کیا حال تو اس سے لے کے کھا رہے ہیں پتہ لگ جائے گا ان کے پاس کتنے iPhone اور جو اس کے علاوہ ہیں جو خود کم آتے ہیں ان کے tax لائے جائے گا اچھا possession at disposal any money bank accounts سے نکالا دوسری جگہ transfer کیا asset and valuable article gold ہو گیا اچھا expenditure incurred by the tax کر کتنے اخراج آپ کر رہے ہیں ہر مہینے تو تم 100 آت پہنچ ہوتے ہوتے بیچ میں کئی دہا تم اچھا فام کام دے 16 لاکھ میں تم اتنی دفع ہم کام یا سنگ بھو فیر کے لئے نہیں جا سکتے تو یہاں سے پکڑ دکھ پڑ دے لئے بچھو اب آگی بات کیا no assessment without an opportunity of being here دکھر سننے بغیر وہ opportunity ضرور دی جائے تو کہتا ہے کہ no assessment shall be amended کوئی assessment amend نہیں ہوگی یا further amended unless taxpayer is being provided with an opportunity to being here ہم نہیں آتا تو خیر اس کی مرضی ہے پھر تو آپ اس کو notice کر دیتے multiple times اور اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں لیکن opportunity دی جائے سننے کا time بھی آج گا اس کی مرضی ویر کرتا ہے یا نہیں اچھا اب ایک چیز آگی جس کو کہتے کہ کوئی record تھا inspector کے پاس یا کوئی record تھا file تھی office میں تو ایک چیز ہوتی سو موٹو سو موٹو کیا ہوتا ہے خود سے تو commissioner خود revision by commissioner یعنی خود سو سو موٹو card for record of any preceding in which order has been passed by any officer or in land revenue other than commission کہ اگر کوئی سو موٹو order دیا گیا ہے تو record مل گیا کوئی ایسا card مانگ لیا اس نے order جاری گر دیا ٹھیک ہے جی کس کو passed by any officer of in land revenue and other than commissioner ہاں لیکن یہ commissioner appeal کے علاوہ appeal میں کیا ہو پھر تو نہیں ہو سکتا نا کہنے کا حال تو کہتا ہے commissioner آج کسی بھی کاروائی کا ریکارڈ طلب ہے کر سکتا ہے جس میں commissioner appeals کے علاوہ in land revenue کے کسی بھی officer کو حکم جاری کیا ہو کہ اس کو حکم جاری کیا ہو کہ تم کیا کروگے یہ ریکارڈ میرے پاس لاؤ اور میں دیکھنا چاہتا ہو یہ ریکارڈ ٹھیک ہے یا نہیں کمیشنر میں آفٹر انکوائری میک رویجن ان آرڈر پاسٹ بائی سب آرڈی کیا مطلب کمیشنر انکوائری کے بار آرڈر جاری کر دے گا اپنے سب آرڈی نیٹ کو جو بھی وہ سمجھتا ہے ان آرڈر رویجن پاسٹ بائی کمیشنر شیل ناٹ بی مطلب تاثب پر وہ بھی نہ ہو تاثب مطلب یہ ہے کہ بنگالی ہے اور پنجابی کے خلاف سندھی ہے پنجابی کے خلاف بلوچی ہے پنجابی کے خلاف تاثب نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن وہ آرڈر جاری کر سکتا اس کا مطلب یہ گیا کہ کمیشنر کوئی بھی ریکارڈ مانگ سکتا ہے اس ریکارڈ کے لیے وہ اس کا جو اپیل میں نہ گیا ہو پہلے سے ماملہ چل اپیل میں نہ ہو تو وہ اپنے سب آرڈی کو آرڈر جاری کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر یہ ہے کہ آرڈر کسی تاثر پر ڈیشویل نہ ہو نا چاہیے اس کو اچ اگر وہ سو موٹو لے سکتا ہے تو جو آپ کا چیف کمیشنر ہے پھر اس کو بھول سا آتا ہے وہ کہتا ہے جب میرے جونئر اس طرح کے پانگے کر سکتے تو میں کیوں نہیں سکتا لہذا وہ پھر کہتا کہ میں بھی سو موٹو لے سکتا ٹھیک ہے تو لہذا وہ سب زیادہ action میں آجاتا ہے سینئر ہونے کے بیجے کمزور ہو چکا ہے اچھا تو سیکھ ٹھیک ہو رکھا تاکت نہیں سو موٹو لے سکتا ہے on an application by taxpayer and call for record preceding relating to issuance of exemption and lower rate certificate کوئی معاملہ چلنا ہو جس taxpayer نے کوئی application دی ہو ذائرہ اس کی ملومات میں تب ہی پچھلا subordinate کو اور chief commissioner made after inquiry make revision order pass to subordinate تو ایک revision order pass کر سکتا ہے revision کا مطلب دوبارہ amend سکتا ہے ڈا 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 ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کونسی ایسی سیچویشن ہے جس میں امینڈمنٹ آرڈر ہو سکتا ہے اور بیسی کے لیے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ سو موٹو کمیشنر یا چیف کمیشنر کس کنڈیشن میں لے سکتے ہیں اور اگر ہیئرنگ میں ہے کیس تو پھر اس پر کچھ بھی نہیں کیا جا جاتا اور جو پکڑ زکر پکڑتی ہے وہ یہاں سے پڑھتی ہے کہ اساسے تھوڑے ہیں خرچیں زیادہ ہیں ٹھیک ہے جی اور ایکٹیویٹیز مشکوک ہیں سیل اور پچھے زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے اوپر اس پر اس کے ریسی پینٹ ہیں وہ زیادہ ٹیکس پر سرویسز دے رہے ہیں اور پھر پوزیشن میں اس کی بہت زیادہ پیسہ ہے اور ایکسپینٹ دیچے ہیں کلیر بچوں تو اس کو ہم یہاں پر وائنڈ اپ کر دیتے ہیں یہ اس کو ہوگیا